اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والاقبت للمتاقین والجنة للمتیعین والنار للملہدین والصلاة والسلام علی مولانا ومعلی السقلین ابل قاسم محمد والہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولنت اللہ علیہ آدائہم اجمائین من یعمنا حضا إلى قیام یعم الدین اما آباد قل اللہ تبارک و تعالی فی کتاب حلم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ کائفا و رب اللہ مصلاً کلمتاً تیبتاً کشجرتن تیباً اصلحہ ثابتن و فرعہا فی السماء سلامات پڑھیں یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے اب اگر آپ کے لوحے ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی باقی ہے تو اتنی بلند سلوات پڑھیں جتنی آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں محمد و آل محمد کا خالق آپ کو اس عظیم ترین عبادت کا بہترین عجر عطا فرمائے آج صبح آٹھ وجہ سے جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے مسلسل آپ علماء اور خطبہ کو سماک کر رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو گیا کتنی شدید ترین گرمی کے باوجود آپ یکے بعد دیگرے بیانات کو سماک کر کے بتا رہے ہیں کہ عشق علی کی گرمی وہ گرمی ہے جس پہ موسموں کی گرمیاں سرانداز نہیں ہوتی موسم اس پہ سرانداز نہیں ہوتے اور یہ گرمیاں عشق علی کی گرمی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ آپ نے ظاہر بھی کر دیا اور ثابت بھی کر دیا عزیز آنے محترم پورے ہندوستان سے مومنین و مومنات یہاں مولا کائنات حضرت علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام والی نجف کی بارگاہ میں خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مشتمع ہوئے ہیں تو میں عرض کر دوں کہ اس سال سن چودہ سو چالیس ہجری میں مولا کائنات کی شہادت کو چودہ سو سال مکمل ہو گئے ہیں لہذا جب چودہ سو سال مکمل ہو رہے ہیں تو ہر انداز میں کوئی تحریر کی شکل میں کوئی تقریر کی شکل میں کوئی سمینار کی شکل میں کوئی مذاکرے کی شکل میں کوئی مسالمے کی شکل میں کوئی کسی اور انداز میں امام علی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے لہٰذا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہمیں امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسے دعف اسلام کیا ہے یہ بتانا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہے یہ لوگوں تک پہنچانا ہے میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے آئیے اب اس پر غور کیجئے اور انشاءاللہ پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کے ازہان مجھ سے جڑتے جائیں گے اور آپ کو گفتگو میں لطف آئے گا پروردگار عالم نے کہا کہ عالم ترہ کائفہ وراب اللہ مسلن کلمتن تیبتن کشجتن تیبہ اصلہ ثابتن وفرعہ فی السما یہ قرآن مجید کے چودوے سورے سورہ ابراہیم کی چوبیسویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے رشاعت فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے کلمہ تیبہ کی مثال شجرہ تیبہ سے دی ہے اور یہ شجرہ تیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑ بہت مضبوط ہے یہ شجرہ تیبہ وہ ہے کہ جس کی شاکھے آسمان تک گئی ہیں اور یہ شجرہ تیبہ وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا یہ توجہ ہے تو اب یہاں ایک لفظ ہے شجر جس کی پروردگار نے نشان دہی کی لفظوں کا بھی اپنا اپنا ایک شجرہ ہوتا ہے اپنا اپنا ایک قبیلہ ہوتا ہے اپنا اپنا حسب ہوتا ہے اپنا اپنا نصب ہوتا ہے کچھ لفظ وہ ہے کہ جو عزتدار لوگ استعمال کرتے ہیں تو لفظوں کو بھی عزتیں مل جاتی ہیں توجہ چاہتا ہوں کچھ لفظ وہ ہے جو ظلیلوں کی زبان سے لکلتے ہیں تو لفظ بھی حقیق ہو جاتے ہیں تو لفظوں کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے مسئلہ ایک لفظ ہے عالم میں نے لفظ عالم کہا جیسا ہی عالم کہا اب ایند ممکن ہے کہ جو میرے ذہن میں ہے لفظ عالم سے مراد وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو ہر شخص کی سطح ذہن الگ الگ ہوتی ہے میں نے لفظ عالم کہا کسی نے سمجھا کہ اس میں ذاتی ہے کسی شخص کا نام ہے کسی نے سمجھا کہ عالم کہا مطلب اس میں صفاتی ہے یعنی جس کے پاس علم ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو لفظ ایک ہے مگر مانی ہر انسان اپنے اپنے ذہن کے مطابق لیتا ہے مثلاً اسی لفظ سے اگر عالم کے بارے میں آپ کسی دیہات میں رہنے والے سے پوچھئے کہ عالم کسے کہتے ہیں یہاں مختلف دیہات سے بھی بہت سے مومنین تشریف لائے ہیں شہروں کے مومنین بھی یہاں موجود ہیں تو اگر آپ پوچھئے کہ ایک دیہاتی سے قصبے کے رہنے والے سے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا کہ جو ہمارے یہاں مسجد میں مولانا صاحب بچوں کو بیٹھ کر بغدادی قائدہ پڑھاتے ہیں وہ عالم ہیں بھئی توجہ ہے بھئی ایک دیہاتی کے نزدیک ایک عالم کا اسٹیٹس ایک عالم کا میار کیا ہے بغدادی قائدے کا دس دینا توجہ اب تھوڑا سا صدا کو بھلند کیجئے آپ کسی قصبے والے سے پوچھئے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا جو مولانا صاحب ہماری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ عالم ہیں توجہ ہے اب آپ تھوڑا سطھے ذہن کو اور بلند کیجئے قصبے اور دیہات سے بلند ہو کے شہر والے سے پوچھئے کہ عالم کسے کہتے ہیں اب وہ کہے گا کہ عالم میری نگاہ میں وہ ہے جو کم سے کم کسی عربی مدرسے سے فارغ ہو میں توجہ لفظے کے دیکھئے معنی بدل میں کیوں کیوں جیسے جیسے سطھے ذہن بلند ہو رہی ہے ویسے ویسے معنی بلند کیا کہا کہ کسی مدرسے میں فارغ ہو اسے ہم علم کہتے ہیں اب آئیے مدرسے والوں کے پاس لگنوں میں ہمارے بڑے مراکز ہیں جامعہ سلطانیہ ہے جامعہ ناظمیہ ہے مدرسط الوائزین ہے اور بہت سارے مدرسے ہیں اب آپ وہاں کے اسابزہ سے پوچھئے کہ عالم کسے کہتے ہیں اب وہاں کے اسابزہ کہیں گے کہ عالم توجہ چاہتا ہوں دیکھیں آپ کہ عالم کسے کہتے ہیں وہ اسابزہ کہیں گے کہ عالم تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ہم نے خود زان ہوئے طلم مستح کیا ہے نجف اور قم میں جو علماء ہیں جن سے ہم نے درس حاصل کیا وہ عالم ہیں اب آئیے نجف اور قم پہنچ جائیے کہ قبلہ آپ عالم ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم عالم ہیں نہیں ان کا جواب ہوگا کہ عالم ہم نہیں ہیں بلکہ عالم وہ مشتہدین ہیں جن سے ہم نے سبق لیا ہے جن سے ہم نے دفع سیکھا ہے توجہ اب آپ ان مشتہدین سے پوچھئے کہ عالم کون ہے دیکھئے بات بغدادی قائدے سے شروع ہوئی تھی مشتہد تک آ گئی اب آپ مشتہد سے پوچھ رہے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں تو مشتہد جواب دے گا کہ عالم میں نہیں ہوں بلکہ وہ عالم ہے جس سے ہم نے درس حاصل کیا ہے بھئی توجہ ہے اب آئیے عالم سے پوچھئے کہ عالم کون ہے تو عالم کہے گا کہ عالم وہ ہے جو جانے اس شرائط مشتہد ہے زمانہ جس کی تقلید کرتا ہے بھئی توجہ چاہتا ہوں دیکھیں ایک لفظ تھا معنی کتنے پیدا ہو گئے اب آئیے مشتہد سے جانے اس شرائط مشتہد سے مر جائے وقت سے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں آئیت اللہ سستانی سے پوچھئے آئیت اللہ خامنہی سے پوچھئے کہ سرکار آپ عالم ہیں عالم کسے کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے مر جائے وقت کا جواب کیا ہوگا عالمِ دھورا کے جواب کیا ہوگا ان کا جواب ہوگا آیت اللہ سلسطانی سے پوچھئے گا آیت اللہ خاننائی سے پوچھئے گا کہ آلیم کسے کہتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم آلیم نہیں ہیں تبجھو کہ ہم تو سلسلے سے چلے تھے یہاں تک پہنچے کہ آپ آلیم ہیں زمانے میں کہا لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آلیم کون ہے تو انہیں نے کہا کہ ہم آلیم نہیں ہیں آلیم تو اہلِ بیٹھ ہیں سلامت پر دے محمد آلیم محمد پر تبجھو آلیم اہلِ بیٹھ ہیں تو یہ ستھے ذہن جیسے جیسے بلند ہوتی ہے ویسے ویسے مانی بلند ہوتے ہیں اب آئیے اس آیت میں پروردگام نے ایک شجر کا تذکرہ کیا ہے اور اس شجر کی جو خوبیاں بتائی ہیں وہ خوبیاں کیا ہیں کہ وہ خوبی یہ ہے اس درخت کی کہ اس کی شاقِ آزمان تک گئی ہے اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ اس کی جر بہت مضبوط ہے اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا اب اہلِ علم کا مجمع ہے پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کسی شہر میں آج تک کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی شاقِ آسمان تک گئی ہوں پہ توجہ چاہتا ہوں کوئی ہے جو یہ کہے سب ہم مختلف شہروں سے آپ حضرت آئے ہیں مختلف قصبات سے آئے ہیں کسی کے گاؤں میں قصبے میں شہر میں کوئی ایسا درخت ہے جس کی شاقِ آسمان تک گئی ہوں پہ توجہ چاہتا ہوں تو ہر انسان کہے گا سب ہمارے یہاں کوئی ایسا درخت نہیں ہے اچھا آپ کے یہاں نہیں ہے تو جو شہر اللہ ہے مکہِ موظمہ جو مدینہِ رسول ہے اللہ کے نبی کا شہر ہے مدینہِ نبوی وہاں کوئی ایسا درخت ہے آپ حضرت حج و زیارت کیلئے گئے ہوں گے کیا آپ نے کوئی مکہ میں ایسا درخت دیکھا جس کی شاقِ آسمان تک گئی ہیں کیا آپ نے مدینہ میں کوئی ایسا درخت دیکھا جس کی شاقِ آسمان تک گئی ہیں نہیں دیکھا توجہ چاہتا ہوں تو قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا ایسا درخت ہے جس کی شاقِ آسمان تک گئی ہیں اب اگر قرآن نے کہا ہے تو پھر ہے توجہ ہے نظانِ محترم تو پھر وہ درخت ہے اب وہ درخت ہے کہاں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو درخت ہے میں نے اسے تمہارے لیے مرکز رشد و ہدایت کرا دیا ہے یعنی یہ درخت تمہارے لیے ہدایت کا مرکز ہے اب میں اپنے برادران اسلامی سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے مسلمان بھائیوں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر اہلِ حنوط قرآنِ مجید کی اس آیت کو لے کر آ جائیں اور کہیں کہیں مسلمانوں تم تو جب ہم درختوں کی پوجہ کرتے ہیں جب ہم درختوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم پر اعتراض کرتے ہو ہمیں مشرق کہتے ہو اور تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ درخت مرکزِ ہدایت ہے بھائی ہے کوئی جو اہلِ حنوط کو جواب دے میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں جب آئے ہو اتنی دور سے چل چل کر تو صرف نارو کی آوازوں میں مئیلی سہتم نہ ہو جائے کچھ لے کر جائیے نوجوان یہاں آئے ہیں تو خالی دامن نہ جائیں بلکہ اپنے ذہنوں میں بابِ علم کے یہاں سے علم کی خیرات لے کر جائیں توجہ ہے ان مجالس کا مقصد یہی تو ہے ہمیں نے گیسوِ تہذیب بھی سمارے ہیں فرازِ دارپا بھی تذکرے ہمارے ہیں ہمیں نے علم و عدب کو حیات بخشی ہے یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے اڈارے ہیں سلام پردے محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی بلند تریس آباد اشارت فرمائیں توجہ ہے کہ یہ تعلیم کے ادارے ہیں یہاں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے پوری توجہ دانے محترم آخری آدمی تک جہاں آدھاں تک میری آباد جا رہی ہے سنیں کیا کوئی جواب دینے والا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ اگر وہ پیپل کے درخت کو عشور کی علامت سمجھ کر مندی بنا کر اس کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ قرآن کی اس آیت کو لے کر آ جائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ درخت مرکزِ ہدایت ہے مرکزِ رشد ہے تو ہے کوئی جواب کہیں کوئی جواب نہیں ملے گا ہر مفسر خاموش ہے لیکن ہمیں ہمارے نبی نے علم کا ایک ایسا دروازہ دیا ہے کہ جب ہم پر کوئی علمی مشکل آتی ہے ہم مشکل پشا کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے ہمارے چھتے امام امام جعفرِ سادق علیہ السلام اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد اللہ کے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے گفتگو ہو رہی ہے شجر پر اس شجر پر کہ جسے اللہ نے مرکزِ رشد و ہدایت کرا دیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں اس کی خوبیاں ہیں کہ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کی شاخِ آسمان تک گئی ہیں اب اگر میں نے آپ کو اس درخت کی شاخوں کو آسمان تک جاتے ہوئے دکھایا نہیں تو پھر میرے ممبر پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں میں توجہ چاہتا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے اس درخت کی شاخوں کو آسمان تک جاتے ہوئے دکھیں گے اور ابھی دیکھیں گے توجہ چاہتا ہوں میرے امام نے فرمایا کہ میرے جد پیغمبر فرماتے ہیں انا شجرائِ تیبا توجہ انا اسلوہا وَعَلِيُن فَرْقُحَا فِي السَّمَا وَإِمَّتُنْ أَسْمَارُحَا وَاشِیَتُنَا آرَاقِحَا توجہ ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو شجرائِ تیبا کا ذکر ہو رہا ہے سورہ ابراہیم میں یہ کوئی عام درخت نہیں ہے فرمایا انا شجرائِ تیبا وہ درخت میں ہوں انا اسلوہا اور میں ہی اس کی مضبوط جڑھ ہوں بھئی توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں وَعَلِيُن فَرْقُحَا فِي السَّمَا اور فرمایا میرے نبی نے وہ جو آسمان تک شاہے گئی ہیں وہ علی ابن عبی طالب ہیں بھئی امام علی کی اس بارگاہ میں بھی آپ نے اگر اس عملے کا حق نہیں ادا کیا توجہ چاہتا ہوں تو پھر لطف خطابت ہی کچھ نہیں ہے میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان شاہوں کو آپ کو آسمان تک جاتے ہوئے دکھاؤں گا نبی نے کیا کہا کہ علی اس شجرِ تیبا کی شاہے ہیں اب آئیے میرے ساتھ وہ لمحہ کہ جب یہ شاہے آپ خود اپنی آنکھوں سے آسمان تک جاتے ہوئے دکھیں گے سن آٹھ ہجری فتح مکہ کا موقع ہے اور اس موقع پر نبی کریم دس ہزار کا لفظ کر لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کس شان سے کہ آگے آگے رئیسِ قریش سردارِ بطا نکاح خانِ محمدِ مصطفیٰ حضرتِ ابو طالب کے بیکِ علی چل رہے ہیں اور علی کے ہاتھ میں ایک سفیغ رنگ کا پرچم ہے وہ پرچم لے کے علی آگے چل رہے ہیں عرق کا دستور ہے کہ جب کوئی لشکر سفیغ پرچم لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتا تبجھو ہے وہ امن کا پیغام لے کر آ رہا ہے عزیز آنِ مہدرام فتح مکہ کے موقع پر جو علی نے آمن کا پرچم اٹھایا تھا الحمدللہ چودہ سو سال ہو گئے اس وقت علی نے آمن کا پرچم اٹھایا تھا آج علی والے آمن کا پرچم اٹھا رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی دہشت کرتی ہو کہیں علی والوں کا نام نہیں آتا تبجھو ہے ہم ہمیشہ آمن کا پرچم لے کر چلتے ہیں ہم ہمیشہ پیغام آمن دیتے ہیں اور درگاہ آلی آنجا فہند کی اس تاریخی مہینس میں ساری دنیا کو یہاں سے پیغام آمن دیتے ہیں ارز کر رہا ہوں کہ آلی آمن کا پرچم لے کر آگے آگے چل رہے ہیں اور لیجئے اب یہ داخل ہو رہے ہیں مکہ کی سرحر میں جیسے ہی مکہ کی سرحر میں داخل ہوئے تو پہاڑی پر کھڑے ہوئے دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں تاریخ نے دو لوگے نام لکھے ایک نے ایک سے کہا کہ ارے تم دیکھتے ہو تمہارا بھتیجہ محمد مصطفیٰ تو بڑا طاقتور رہنما بن گیا ارے بڑی طاقت اس نے ہی کھٹا کر لی بڑا لشکہ لے کے آ رہا ہے تو دوسرے کہنے والے نے کہا بطوخ تو آج تک نہیں پہچان سکا ارے یہ طاقت نہیں یہ رسالت ہے سیاد پر محمد و آل محمد پر یہ رسالت ہے یہ رسول ہے عزیزانِ گرامی اس کے بعد تاریخ نے عجیب منظر دیکھا کہ پورا مکہ مشتمع ہو گیا حرم کے قریب اور تاہد نظر سر ہی سر نظر آ رہے ہیں اور اس اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے میرے نبی نے کہا دیکھو تم نے مجھے عذیت دی تم نے مجھے تکلیف دی تم نے مجھے پریشانی دی تم نے مجھے ستایا تم نے مجھے میرے معبود کی عبادت نہیں کرنے دی تم نے میری راہوں میں کاندے اچھائے تم نے مجھ پر پتھر برسائے لیکن اس کے باوجود میں عبداللہ کا بیٹا تمہاری غطاؤں کو معاف کرتا ہوں تب جو یہ ہے تعلیمات اسلامی کہ میں تمہاری غطاؤں کو معاف کرتا ہوں سارا مکہ نقش حیرت بنا ہوا ہے کہ یہ تو ہم سے اتنا بڑا لشکر ہے بدلہ لینے کے لئے آئے تھے مگر یہ تو ہمیں معاف کر رہے ہیں نبی نے کہا میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں میرا خدا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو اقتدار ہو اس وقت اگر تم نے کسی کو معاف کیا تو وہ صحیح معنی میں معاف کرنا ہے لیکن تم کمزور ہو پریشان ہو دشمن سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی میں نے معاف کر دیا تو یہ معاف کرنا نہیں ہے معاف کرنا جب ہے جب اقتدار بھی ہو اقتدار بھی ہو اور کوئی میں نے معاف کر دیا توجہ تو یہ مانا جائے گا واقعی دل اس نے معاف کر دیا تو میرے نبی نے کہا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں اس کے بعد ایک منزلہ بڑی نازک آئی پوری توجہ چاہتا ہوں اب جہاں جہاں دل میرے یعبہ جا رہی ہے میرا سارا مجمع سنیں آسمان تک شاہے کیسے گئیں شاہرہ تیبہ کی وہ رمہ آ گیا میرے نبی نے کہا کہ یا علی میرے قریب آئی ہے علی قریب آئے کہ یا علی یہ جو دیوارِ کعبہ پہ بت رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کو یا تو تم توڑ سکتے ہو یا میں توڑ سکتا ہوں توجہ چاہتا ہوں تمہارے اور میرے علاوہ ستنے بڑے مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان بتوں کو توڑ سکے یا علی یا تم توڑے یا میں توڑوں مشکل کشانے ساری زندگی نبیوں کی مشکل آسان کی انسانوں کی تو بات کیا ہے اس مشکل کشانے نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند ترین سلوات پڑے جب نبی کا نام آئے بلند ترین سلوات نبیوں کے سلطان سے عجیب فکرہ کہا کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو بھٹ ٹوٹیں گے اس کے لئے یا تو مجھے آپ کی دوست پر آنا پڑے گا یا آپ کو میری دوست پر آنا پڑے گا توجہ رہے تو اللہ اگر رسول نے کہا یا علی آپ جیسا چاہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے رسالت کا وزن اٹھانا مشکل ہے بھئی توجہ چاہ رہا عزان مہترام مشکل کشانے پہلی بار کسی عمر کو مشکل کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے رسالت کا وزن اٹھانا مشکل ہے آپ کے لیے امامت کا وزن اٹھانا آسان ہے اور ابھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی شجاعت نہیں دیکھی ہم نے نبی کی بہادری نہیں دیکھی نبی نے کسی میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر نہیں دکھائے ارے آؤ دیکھو میرے نبی کی طاقت کیا ہے کہ جو دو انگلیوں پر خیبر کا دروازہ اٹھا لے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے رسالت کا وزن اٹھانا مشکل ہے یہ ہے میرے نبی کی شان توجہ جانے محترم تو کہ یا علی اچھا پھر آپ میرے کاندھوں پر آئیں اب فریض الدین اتار نے کہا منظر کشیت کی شد بدوش احمد انڈش کے ملک شد بدوش احمد انڈش کے ملک چون دعائے مستجابن پر فلک علی نبی کے کاندھوں پر ایسے آئے جیسے کوئی قبول کی ہوئی دعا باب اجابت سے تکرہ جائے یا پھر آگے چل کے کہا کہ علی بردوش احمد چشم بردور میں توجہ چاہ رہا ہوں کاش کوئی سمجھ سکے نشار کو فریض الدین اتار کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ نورن علی نور کے معنی کیا ہے تو وہ نبی کی دوش پر علی کو دیکھ لے آج بہت توجہ اب نبی کی دوش پر علی آگئے اب یہاں لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جاتا ہے کہتے ہیں صاحب نبی کی دوش پر تو مہر نبوت ہے علی نے وہاں پاؤں کیسے رکھے توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر جواب سنیے گا تو صرف دعائیں دے دیجئے گا اور جب جب سوچیے گا انشاءاللہ تب تب دل سے دعا نکلے گی اعتراضی ہوتا ہے کہ صاحب نبی کی دوش پر مہر نبوت ہے اور علی کیسے وہاں آگئے علی نے وہاں پاؤں کیسے رکھ دیئے ارے علی کو آپ نے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے توجہ ہے نا آپ نے نبی کو اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی کی تھی تو آج تک دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اب علی کو بھی اپنے جیسا سمجھنے لگے توجہ چاہتا ہوں کہ علی نے کیسے دوش نبوت پر پاؤں رکھے اس لیے کہ مہر نبوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نے پاؤں کیسے رکھے والا توجہ چاہتا ہوں اس نے جواب آپ کے گھر میں اگر قرآن رکھا ہو قرآن کے اوپر کوئی بچہ لاکر کسی شاعر کا مجموعہ رکھ دے شہری مجموعہ تو آپ بچے کو ڈاڑ دیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹا قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جاتی نہ شہری مجموعہ نہ نوبل نہ افسانوں کا مجموعہ آپ نے بچے وہ کب داتا جب اس نے اللہ کے کلام پر بندوں کا کلام رکھ دیا بیٹا وہ جو چاہتا ہوں تو اللہ کے کلام پر کسی بندے کے کلام کو ترجیح نہیں دی جا سکتی قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی اگر بچہ غلطی سے رکھ دے گا تو آپ اسے متوجہ کریں گے بیٹا ایسا نہیں کرتے لیکن انصاف کے ساتھ بتائیے گا آخری آدمی تک میں سب سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ گھر میں آپ کے قرآن کے اوپر قرآن رکھ دے بیٹا وہ جو چھاروزانے محترم کوئی قرآن کے اوپر لا کے قرآن رکھ دے تو کوئی بچے گو جاتے گا نہیں کہا اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اس کے اوپر لا کے رکھ دیا تو حرج کیا ہے ارے نبی ہے معصوم علی ہے معصوم معصوم کی دوشبر معصوم کے قدم ایسے ہی ہے جیسے قرآن کے اوپر قرآن آ جائے سلام پردے محمد والے محمد پردے توجہ ہے زانے محترم تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن کے اوپر قرآن آ جائے اب دوشے رسالت پر علی ہیں بطوں کو توڑنے والان کر رہے ہیں انا کسکل اسلام میں وہ ہوں جس نے بطوں کو توڑا ہے یہ شرف یا تو میرے دادا ابراہیم کو حاصل تھا یا مجھے من راہ ہے یہ کہتے جاتے ہیں بطوں کو توڑتے جاتے ہیں اب جب وہ توڑ چکے تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بڑی توجہ اہل علم کا مجمع ہے ایک بھائی نے دوسری بھائی کی نگاہوں میں آپس میں کچھ گفتگو ہوئی نظر نظر کا تصادم تو سب نے دیکھ لیا نظر نظر کا تصادم تو سب نے دیکھ لیا مگر یہ کوئی نہ سمجھا کہ گفتگو کیا ہے توجہ دونوں بھائیوں میں کچھ آنکھوں آنکھوں میں گفتگو ہوئی گفتگو کیا تھی گفتگو یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا یا علی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے کہ بولو علی پہلے تم پوچھو گے یا پہلے ہم پوچھے کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی اگر اجازت دے تو میں پوچھ لیتا ہوں توجہ چاہتا ہوں کہ یا علی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دوش پر ہوں یا رسول اللہ میں آپ کی دوش پر ہوں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت چاک کے سنیئے گا میرے نبی نے کیا قیمتی جملہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دوش پر ہوں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میرے نبی کریم نے فرمائے یا علی آپ میری دوش پر ہیں آپ کارِ حق انجام دے رہے ہیں میں بارِ حق اٹھائے ہوں میں بارِ حق اٹھائے ہوں یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے اب جو بھی علی کے مقابلے پاہ جائے وہ باطل ہے سیعرات پر دے محمد وارے محمد وارے جو بھی علی کے مقابلے پر آ جائے وہ باطل ہے اب آئیے وہ مرحلہ آ گیا کہ جب میں نے کہا تھا کہ شاکھوں کو آسمان تک جاتے لیں آپ دیکھائیں گے توجہ رہیں اب اللہ کے رسول نے کہا یا علی آپ کا سوال تمام ہوا ہم نے آپ کو جواب دے دیا اب ہم بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا علی آپ ہماری دوشبر ہیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بھئی توجہ چاہتا ہوں یا علی آپ میری دوشبر ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو مولا اے کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی دوشبر ہوں قرآن کی آیت یاد رکھئے گا قرآن نے کیا کہا تھا کہ اس درخت کی شاخِ آسمان تک گئی ہیں نبی نے کیا کہا تھا کہ وہ شاخِ علی ہیں اب علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی دوشبر ہوں میری بلندی کا یہ عالم ہے کہ اگر میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو توڑ لوں یعنی شاخِ آسمان تک گئی ہیں تبجھو ہے کہ میری بلندی کا عالم یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو توڑ سکتا ہوں مگر یا رسول اللہ میں ستاروں کو توڑوں گا نہیں اور ایک توڑنے کی زوج اسے پڑے جس کے پاس ستارے کو اپنے دروازے پر بلانے کی طاقت نہ ہو سلوات پردے محمد والے محمد پر تو کیا کہا اللہ کے رسول نے اور علی وہ شاخِ ہیں جو آسمان تک گئی ہیں اب اس کے بعد عجیب فقرہ کہا کیا کہا تھا قرآن نے اس درخت کی خوبی کیا ہے یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھلتا ہے اور دیتا رہے گا اب نبی نے کیا فرمایا وَاِمَّتُنْ اَسْمَارُوْحَا اس درخت کا پھل بارہ امام ہے اس درخت کا پھل بارہ امام ہے عزیز آنے محترم ہمارے برادرانے اسلامی میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس خالی درخت ہے ہمارے پاس درخت بھی ہے پھل بھی ہے خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں سلامت بردے محمد وعالے محمد بارہ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی اس شجرہ تیبہ کا پھل سمارے امامت کی شکل میں موجود ہے آج بھی توجہ چاہتا ہوں اب آئیے آخری بات اس سلسلے کی اللہ کے نبی نے کہا وہ شیعہ تو نہ اورا کہا اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا میرے نبی نے آپ کو بھولے نہیں ہے نبی اس موقع پر فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے اس شجرہ تیبہ کے اوراں کے پتے ہیں بھئی توجہ رہے شیعہ کیا ہیں شجرہ تیبہ کی پتیاں ہیں اوراں ہیں اب یہاں ٹھہر کر ایک میسیج دینا چاہتا ہوں پوری توجہ شیعہ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اوراں ہیں پتے ہیں درخت کے عزیز آنِ محترم درخت کے پتے آپ ہیں درخت میں پتے کہاں ہوتے ہیں شاہ میں توجہ ہے نا آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے شاہ کے ساتھ زمانہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں ان کی مجیسوں میں جاؤ جہاں دیکھو جب دیکھو ان کے صرف علی کا تذکرہ ہوتا ہے مہراب پہ دیکھو تو علی ممبر پہ دیکھو تو علی گلی میں دیکھو تو علی کوچے میں دیکھو تو علی شہر میں دیکھو تو علی جنت میں دیکھو تو علی کوسر میں دیکھو تو علی سلسمیل میں دیکھو تو علی نعین میں دیکھو تو علی ہر جگہ علی علی کا تذکرہ کرتے ہیں توجہ زانِ محترم کیوں نہ کریں ہمارے نبی میں کہا ہے کہ شاہ ہے علی اور پتے ہیں شیعہ تو ہمارا تو جمرات کا تعلق علی کے ساتھ ہے بہت توجہ ہے نظران محترم میں کیا عرض کر رہا ہوں اگر کوئی پتہ شاک سے الگ ہو جائے تو اس کی موت راکے ہو جاتی ہے اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی امام علی سے الگ ہو جائیں تو ہماری تو زندگی میں موت واقع ہو جائے گی توجہ ہے اب کیا کہا نبی نے کہ شیعہ شجر تیبا کے اور آخ ہیں تو اب عزیز آن محترم میں نے کہا کہ میں مقام تبلیغ پر آ گیا درگاہ آلیہ نجف ہن جو کی پورا سے جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لی جئے گا یہ یہاں سے تبرک سمجھ کے لے کر جائیے گا پتے اور آخ کیا ہیں شیعہ شاک کون ہے علی شجر تیبا کی شاک علی اور اس شاک کے پتے شیعہ تو عزیز آن محترم کسی درخت کی پہچان کس شے سے ہوتی ہے اس کے پتوں سے ہوتی ہے توجہ ہے نا کسی شاک کی پہچان درخت کی پہچان پتوں سے ہوتی ہے یہ ممبر ہے یہ لکڑی کا ممبر ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ کونسی لکڑی ہے تو مجھے نہیں پتا کونسی لکڑی ہے این ممکن ہے میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے یہاں جگہ جگہ پر کھڑکیاں دروازے موجود ہیں جو یہاں پر کوٹرز بنے ہوئے ہیں تو ان میں کہیں لوہے کے ہیں کہیں لکڑی کے ہیں تو جو لکڑی کے دروازے یہ لکڑی کی کھڑکیاں ہیں آپ پوچھئے کہ وہ کونسی لکڑی ہے تو میں نہیں بتا سکتا یہ الگ بات ہے کوئی خاندانی بڑائی ہو تو بتا دے ہر آدمی نہیں بتا سکتا ہر آدمی کیسے بتائے گا اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہاں درگے والی ارزیفین جوکپورا میں سامنے شارایاں پہ کھڑا ہو اور کوئی شخص ایک شاہ لے کے جا رہا ہو جس میں پتے لگے ہوں آپ بڑوں کی بات چھوڑ دیجئے بچوں سے پوچھئے کونسی لکڑی ہے پتے دیکھ کے بتا دے گا نیم کی لگڑی ہے میں توجہ چاہتا ہوں شیشم کی لگڑی ہے امروت کی لگڑی ہے کونسی لگڑی ہے کس شہ سے پہچانا پتوں سے تو پتے ہیں وجہ شناف شجر کی شناف کیا ہے پتے شاہ کی پہچان کیا ہے پتے شاہ کون ہے علی شجر کون ہے رسول تو عزیز دانے محترم اس زمانے میں آپ سوچئے کہ کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ اس زمانے میں اپنے نبی کا تعریف ہیں آپ اس زمانے میں امام علی کا تعریف ہیں کیونکہ آپ شجر تیبہ کے اوراک ہیں پتے ہیں پتوں سے اس کی لگڑی کو پہچانا جاتا ہے تو عزیز دانے محترم بس تاریخ سال جملہ دے رہا ہوں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا پتوں کے ذریعے سے آپ پہچانتے ہیں کہ لگڑی کونسی ہے درد کونسا ہے پتے تعریف کا سبب بنتے ہیں اس شجر کے لیے جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے آپ تعریف کا سبب ہیں امام علی کے لیے اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فقر سے کہیں کہ ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں توجہ چاہتا ہوں یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے درگاہ علیہ نے جب جو بھی پورا سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فقر سے کہیں ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے جب آپ گھر سے باہر نکلیں زمانہ آپ کا کردار دیکھ کے کہیں یہ علی والے ہیں یہ علی والے ہیں یہ علی والے ہیں سلامت بولوے محمد والے محمد والے توجہ ہے زان محترم یہ علی والے ہیں زمانہ آپ کا کردار دیکھ کر کہے کہ ایسے ہوتے ہیں علی والے یہ علی والے ہیں بعضی زان محترم شدید کرنی ہو رہی ہے اور مجھے اس کا حساس ہے اور مسلسل آپ تقاریر سن رہے ہیں بس گفتگو آخری مرحلے میں آگئی آخری بات کہ کہ تمام کر رہا ہوں گفتگو بات شجار اور پتوں کی ہو رہی تھی تو یقین ہم یہاں کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے کہ جن کے باغات ہیں یا جو باغات میں جاتے آتے رہتے ہیں انہی نے دیکھا ہوگا کہ جب پتے شاک سے ٹوٹتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے خیال رکھیے گا شاک کون ہے علی شجر کون ہے میرے نبی اور اس شجر کی جڑ کون ہے نبی کریم فرمارے اناس روحہ میں درخ کی مضبوط جڑ ہوں اب عزیز آنے محترم آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ باغوں میں جب پتے ٹوٹ کر شاک سے گرتے ہیں تو کہاں آتے ہیں جڑ میں آتے ہیں نا توجہ جب ٹوٹ کر شاک سے گرے تو جڑ میں آئے کیونکہ جڑ میں آنے کے بعد پتے دوبارہ ہوگا آتے ہیں توجہ بہت توجہ کہاں نہیں ساپ جڑ میں آنے کے بعد اُکتے تو نہیں ہیں پوری توجہ تو جڑ میں آنے کے بعد پتے اُکتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ انہیں نے شاک سے جدہ ہونے کی گستہ بھی کی ہے اللہ جانے کون کون میرے زملے کو سمجھے گا جو علی کا دامن چھوڑ کر نبی کے دامن میں پناہ لینا چاہے پناہ نہیں ملے گی نبی کے دامن میں بھی پناہ نہیں ملے گی اگر علی کو چھوڑ کر آوگے اور اچھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے جو پتے شاک سے ٹوٹ کر گرے اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے پوری توجہ چاہتا ہوں اس کا انجام یہ ہے کہ اگر مالی آ گیا تو اس نے سوکے وہ پتوں کو اگھٹا کیا اور اس نے آگ لگا دی توجہ ہے اور اگر مالی نہیں آیا اللہ مہربان ہو گیا بارش ہو گئی تو پتے بارش کے پانی میں سڑ جاتے ہیں توجہ ہے یہ کب سڑے یہ کب چلے جب انہیں نے شاک سے جدہ ہونے کی گستاکی کی شاک سے الگ ہوئے تو انجام کیا ہے سڑنا یا جلنا توجہ چاہتا ہوں شاک کون ہے علی ہے اب اگر علی سے جدہ ہونے کی کوشش کرو گے یا تو سر جاؤ گے یا جل جاؤ گے سلامت بردے محمد بارے محمد بارے تو عزیز آنے محترم یہ ہے شجرہ تیبہ اور یہ احساس رہے آپ کو قدم بقدم کہ آپ نبی کریم کے امتی ہیں آپ وہ ہیں جن کے امام امام علی ہیں اگر آپ کو یہ احساس رہے گا تو جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے غلط کام کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے آپ یہاں تشریف لائے اور اس سے پہلے بھی درگہ آلی انہیں جو کی برا تشریف لاتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ماہول میں کتنی تبدیلی آئی ہے یہاں کتنے تغیرات آئے یہاں کے جو اس وقت منتظیمِ آلہ ہے جناب تیسر باقری سات قابلِ تحزین و قابلِ تعریف ہیں آپ دیکھئے جگہ جگہ پنکھے لگے ہوئے زائرین کے لیے یہ گرمی کا احساس نہ ہو یہاں حال کے اندر بڑے بڑے پولہ لگے ہوئے ہیں کہ گرمی کا احساس نہ ہو آپ وہاں گیسٹ ہاؤس میں پہنچیے جہاں علماء کے ڈھہرنے کا انتظام ہے ہر کمرے میں پولر ہر کمرے میں پنکھا بہترین انتظام ہر طرف کسی طرح سے زائرین کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ کب ہوتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم علی والے ہیں اور ہمیں اپنے مولا کو حساب دینا ہے سوجہ ہے اگر انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو پھر بے خوف ہوگے وہ کام کرتا ہے اسے اس بات کی تمنا نہیں ہوتی کہ میں کتنے دن تک یہاں خادم رہوں گا بلکہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جتنے دن بھی یہاں رہوں ایمانداری کے ساتھ کام کروں لوگوں کا صحیح معنی میں خادم کہلاؤں توجہ ہے زیادہ محترم میں یہاں اس بار تیرہ رجب کو بھی جو جشن ہوا تھا امام علی کے سلسلے میں اس میں تقریر کرنے کے لئے آیا تھا تب بھی میں نے یہاں جو تبدیلیاں دیکھی اور اب بھی جو تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جناب قیسر جعفری صاحب کو طول عمرتہ فرمائے اور قیسر باقری صاحب اسی طرح سے خدمت کرتے رہے ہیں یہاں پر اور ایسے خدمت کرنے والوں کو مزید مواقع ملنے چاہیے یہ میری دل سے دعا ہے اس لئے کیونکہ یہاں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جو تغیرات آ رہے ہیں ہر طرف دیکھئے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پہلی بار یہاں کی تاریخ میں میں نے دیکھا کہ دیوار پر حساب لگایا گیا ہو کہ کتنا نقصان ہوا درگاہ کو کتنا فائدہ ہوا جانے والی کمیٹی کتنا قرضہ دے کے گئی ہے درگاہ کو کتنی آمدن ہی دے کے گئی ہے تو بھئی یہ حساب اور کتاب وہی لگاتا ہے جس کا من بھی صاف ہو دل بھی صاف ہو توجہ ہے جو ایمانداری سے کام کرتا ہے وہی اس طرح سے بلکل ٹرانسپرنسی رکھتا ہے معاملات میں اور علی والوں کی تو پہچانی یہ ہے کہ وہ ٹرانسپرنسی رکھتے ہیں شفافیت رکھتے ہیں اور ہمارے جو مراجے کرام ہیں پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو مراجے کے خلاف بھی بولتے ہیں تو میں ارز کر رہا ہوں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام یہ میسیج لے کے جائیے گا یہاں سے کہ جو لوگ مراجے کے خلاف بولیں ان کے دہن کو نوچ لیجئے تاکہ ان کی جڑت نہ ہو کہ وہ مراجے کی شان میں گستخی کر سکے اس لیے کہ مراجے ہمارے آئیمہ کے نمائندے ہیں اس زمانے میں وہ دین کے محافظ ہیں وہ شریعت کے محافظ ہیں آج دین ہم تک مراجے اعظام کے ذریعے پہنچ رہا ہے لہذا مراجے اعظام کی کوئی شان میں گستخی کرے تو ایسے آدمی کو سامنے سے نہ گزرنے دیجئے اسے فوری طور پر اس کی سزا دیجئے اور آخری بات آخری پیغام چلتے چلتے اس ممبر سے دیکھے جا رہا ہوں مختلف علاقوں سے یہاں ظاہر ہی نائے ہیں ممبروں پر خونِ حسین کے سودا گروں کو نہ لائیے تاجروں کو نہ لائیے ذاکروں کو لائیے یہ آخری پیغام اس ممبر سے دے رہا ہوں کہ جو آپ سے ذکرِ امامِ حسین کے نظرہ میں تے کریں کہ میلی اس پرنے آئیں گے کیا دوگے ایسے لوگوں کو ممبروں سے دور کر دیجئے ممبروں پر انہیں لائیے جو اخلاص کے ساتھ عزداری کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ذاکرین کی خدمت نہ کی جائے ذاکرین کو نظرانے نہ دیے جائیں یقیناً دیجئے اور ہر مومن دیتا ہے اپنی حیثیت سے زیادہ دیتا ہے مگر جو دے وہ رکھ لو ذکرِ حسین کا سودا نہ کرو دیمانڈ نہ کرو مطالبہ نہ کرو ارے تمہیں کیا معلوم مولا کی سزادہ دار نے کیسے کیسے پیسے کو جمع کر کے فرشیہدہ بچھایا ہے کیسے کیسے مصیبتیں اٹھا کے تبرک کا اعتمام کیا ہے اور اس کے بعد پھر تم ذکرِ حسین کرنے آؤ اور اس کا سودا کرو تو ایسے لوگ کبھی بھی جنابِ زہرہ کی بارگاہ میں سنخونوں نہیں ہو سکتے بھئی آپ کہیں گے ہم میند کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اس لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس لیے مانگتے ہیں ٹھیک ہے مانگ لو جو یہاں مانگنا ہے پھر جنابِ زہرہ سے وہاں کوئی امید نہ کرنا سیاد بلے محمد والے محمد پر تو یہ مرزا شفیق حسین شفق کا بیغام آپ بڑی تعداد میں ہم موجود ہیں میری ماں بھی میری بہنیں بھی اور خواتین کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مومنین یہاں موجود ہیں یہ قریے قریے پہنچائیں کہ ممبروں کو تاجروں سے پاک کرو زاکروں کو لاؤ جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انہیں مواقع دیجئے انہیں نہیں جو ممبر پہ آکے تماشا دکھانا چاہتے ہیں امامِ زمانہ کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا نبی کریم نے اشارت فرمائے تو اسے نقل کیا امام نے کہ جب ممبروں پہ بندر آکے اچھلیں گے یہ بندر کہاں سے آئیں گے کون ہے ارے یہ وہی ہیں جو خونِ حسین کے تاجی رہا ہیں ممبروں پہ انہیں لائیے جو قوم کی صلاح کرنا چاہتے ہیں ممبروں پہ انہیں لائیے جو اہلِ بیت کے فضائے سنا کے مطالبہ نہ کریں ڈیمانڈ نہ کریں اہلِ بیت کے فضائے سنائیے یقیناً سنائیے بھئی یہ ممبر بنائی اہلِ بیت کے لیے ہے یہ ممبر ہے ہی اہلِ بیت کے فضائے سنانے کے لیے ہیں مگر اہلِ بیت کے فضائے سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اہلِ بیت کے خون کا سودا کرو سودا نہیں کرنے دیں گے اب قوم بیدار ہو رہی ہے اور قوم اب ایسے سودا کروں کو ممبر پر نہیں آنے دے گی ممبر پر وہ آئیں گے جو اہلِ بیت کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں جو اہلِ بیت کے فضائے کو اس نیت سے سنائیں کہ ہمیں جزا اہلِ بیت سے لینا ہے مومنین سے نہیں اور مجیدی سے یہ سوچ کرنا پڑھیں کہ آپ کیا سلکے خوش ہوں گے اور اگر یہ سوچ کے مجیدی سے پڑھی کہ مومنین کیا سوچ کے خوش ہوں گے تو وہاں کیا مو دکھائیے گا یہ سوچ کے پڑھیے کہ اہلِ بیت کس سے خوش ہوں گے اور جو سچا مومن ہوگا مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے تو جو سچا مومن ہوگا وہ اسی پر خوش ہوگا جس پر اہلِ بیت خوش ہوں گے بس میں نے اب زحمت تمام کی آپ کی اور مجیدی سے تمام ہو گئی صرف چند جملے اس بارگاہ میں آئے ہو مجیدیس کا ماحصل کیا ہے مجیدیس کا ماحصل یہ نہیں ہے کہ میں اس ممبر سے اپنے علم کے جوہر دکھاؤں مجیدیس کا ماحصل ہے میری ماں بہنوں تمہاری آنکھوں میں جو یہ آنسو ہیں یہ چند قطرے اے میرے بھائیو یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ چند قطرے یہ ہے ماحصل چنابِ زہرا یہاں ہمارے علم کے جوہر دیکھنے نہیں آتی ہے ان کا رومار آپ کے آنسووں کا استقبال کرتا ہے بہے ایک روایت پر رومار انشاءاللہ گھروں تک روتی میں جاؤ گے جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا روایت کے فقریں ہیں کہ جب امامِ علی کی خلافتِ ظاہری کا آخری سال تھا تو امام نے کچھ وسیعتیں کی اپنے فرزندوں کو کچھ نصیحتیں کی اپنے فرزندوں کو اور ہر سال امام کا تشتور تھا کہ رمضان کے موقع پر شہزادی جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کو آپ مدینہ منفورہ سے کوفے بلواتے تھے جس سال پہلا سال آیا آپ کی حکومت کا سن چھتیس حجری امامِ علی نے امامِ حسین کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہے میرے بیٹے حسین جاؤ اپنی بہن کو مدینے سے کوفے لے آؤ اور عبداللہ سے بھی کہنا جنابِ زینب کے شوہر کے لیے فرمایا کہ اگر ان کے پاس بھی وقت ہو تو رمضان وہ بھی کوفے میں گزاریں اور اگر وہ مصروف ہو تجارت میں یا دیگر امور میں تو جنابِ زینب کو اجازت دے دیں کہ وہ کوفے آ جائیں امامِ حسین جانے لگے کوفے سے مدینے کے لیے بس جیسے ہی جانے لگے روک کے ایک عجیب فقرہ فرمایا اب مولا آپ کو سننے کی طاقت دیں مجھے پردے کی طاقت دیں فرمایا اے میرے لال حسین زینب کو لینے کے لیے مدینے جاتو رائے ہو جب مدینے سے کوفے کے لیے نکلنا تو ایسے وقت پہ نکلنا کہ کوفے آتے آتے شام ہو جائے ازادارو اگر جملہ سمجھ گئے تو پھر اپنے آسو نہیں روپ پائیں گے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے اے میرے لال ایسے وقت پہ مدینے سے نکلنا کہ کوفے آتے آتے شام ہو جائے اور اگر کسی وجہ سے شام ہونے سے پہلے آپ کوفے آ جائیں سورج غروب نہ ہوا ہو تو اس ترحدے کوفہ پر ٹھہر کر سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنا اے میرے لال جب تاریخی چھا جائے تب زینب کو لے کے کوفے میں آنا ازادارو سمجھ گئے امام نے فرمایا اے میرے لال حسین دن کی روشنی میں زینب کو کوفے کے بازار سے نہ لانا عجلو کمل اللہ حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی کیا فرمایا اے میرے لال دن کی روشنی میں زینب کو کوفے کے بازار سے نہ لانا اور رات کی تاریخی کا انتظار کرنا میں کہوں گا یا علی اے نجف کے والی واریس آج جب زینب آ رہی ہے سر پہ ردہ ہے ساتھ میں حسین جیسا بھائی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہی کوفہ ہوگا زینب میرے نا عجلو کمل اللہ عجلو کمل اللہ رونے میں کوئی تکلف نہ کیجئے اللہ جانے میری ماں بھیلو کس کے پہلوں میں شہزادی بیٹھی ہو اور اے میرے بھائیو خدا جانے کس کے پہلوں میں وقت کا امام ہو تو رو ویسے گریہ ویسے کرو جو گریہ کرنے کا حق ہے شام ہو رہی ہے میں ایک روایہ شام کی سنائے کر میری اس کو تمام کر رہا ہوں راوی کہتا ہے شام میں ایک شہر ہے دمشق دمشق میں ایک شہزادی رہتی ہے بہت زکون سے سنئے انشاءاللہ بہت روئیں گے بس پانچ ساتھ میٹ کی زہمت میری اس تمام ہو رہی ہے کہا کہ شہزادی نے بلایا اپنی کنیز کو جو دمشق کی شہزادی ہے راوی کہتا ہے اس نے کنیز کو بلایا اور کہا کہیں کنیز یہ میں نے فیرست بنائی یہ کچھ سامان ہے جاؤ یہ شام کے بازار سے لے آؤ وہ کنیز شام کے بازار کی طرف چلی جیسے ہی شام کے بازار میں پہنچی تو کیا دیکھا بڑا حجوم ہے اتنا حجوم کبھی بھی شام کے بازار میں اس نے نہیں دیکھا تھا وہ کہتی ہے میں آگے بڑھی آگے بڑھی اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ لئی ہوں تو میں دیکھتی ہوں دکانوں تک راستہ نہیں مل رہا ہے اتنا بڑا مجموع اتنا بڑا حجوم کہتی ہے بس میں ایک دکان کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں تلاوتِ قرآن کی آواز آئی حضردارو سمجھ گئے تو لاسو درو کیے گا تلاوتِ قرآن کی آواز آئی جیسے ہی میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی تو اس آواز میں اتنا درد تھا اتنا کرب تھا کہ میرے پاؤں خود بہ خود اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگے اب جو میں آگے بڑھی تو میں نے کیا دیکھا نوکے نیزہ پر کٹا ہوا سر ہے جو تلاوتِ قرآن کر رہا ہے عجرکمالاللہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غنِ حسین کے کہ میں نے دیکھا نوکے نیزہ پر ایک سر ہے جو تلاوتِ قرآن کر رہا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا اے لوگو یہ کس کا سر ہے یہ کون ہے جو انہوں کے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے کسی نے کہا کہہ رہے ہی ایک باغی کا سر ہے تڑپ کے کہتے ہیں کیسا باغی ہے جسے تم نے مائے ڈالا وہ پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ پھر بھی تلاوتِ قرآن کر رہا ہے ارے مجھے اس کا نام بتاؤ کسی نے نام نہ بتایا واپس آئی اور واپس آکے اپنی ملکہ کے حضور حاضر ہوئی جیسے ہی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوئی چیخیں مار کے رونے لگی ملکہ کہتی ہے رو کیوں رہی ہو تمہیں ہوا کیا ہے کیا جو میں نے رقم دی تھی وہ ساری رقم وہاں گم ہو گئی بازار میں کہ نئی رقم موجود ہے فیرست کھو گئی فیرست بھی موجود ہے بازار بند ہے بازار بھی کھلا ہے پھر روزنی کیوں ہو کہ شہزادی آپ برا تو نہیں مانے گی کیسے برا ماننے کی کیا بات ہے بتاؤ کیوں رو رہی ہو کہ شہزادی آپ کہتی ہے نا کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے گا آپ کے آقا جب تلاوت کرتے ہوں گے ان کا سار ان کے جسم کے ساتھ بے بست ہوتا ہو گا جب وہ تلاوت کرتے ہوں گے نمبر پر بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوں گے اور میں ایسا قاری قرآن دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا سار اس کے تن سے زدہ ہے ممبر کی جگہ نیز بار تلاوت قرآن کر رہا ہے عجرکم اللہ مولا کوئی غم نہ لے آپ کو سوائے غم حسین کے وہ مجلس آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے طرح کے شہزادی کہتی ہے اے قلیزِ خدا یہ کان ہے جو گردن جدہ ہونے کے بعد بھی نیزے پر تلاوت قرآن کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے کہ شہزادی میں نے بہت کوشش کی مجھے کسی نے نام نہیں بتایا کہ کوئی اس کھٹے میں سر کے ساتھ نہیں ہے کہ شہزادی ہے کہ کون لوگ ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بیڑیا کلے میں خواہدہ دو اور چند بیڑیاں ہیں جو رسند بستا ہے کہ تم نے ان بیڑیوں سے پوچھا ارے شہزادی سنو تو سہی ارے ان بیڑیوں میں ایک چار برس کی بچی بھی ہے جب وہ بیڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہے وہ چلاتی ہے ہائے بھوپی اممہ میری کردان اممہ میرا دم گھڑ رہا ہے مولا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلامت رکھے ازادارو سمجھ گئے نا یہ کون بچی ہے تو چلا کے کہہ رہی ہے ہائے اممہ میرا دم گھڑ رہا ہے ازادارو وہ شہزادی کہتی ہے بیڑی خدا کے لیے تم دوبارہ بازار میں جاؤ اور پتہ لگا کر آؤ کہ وہ قیدی ہیں کون لوگ ارے وہ قیدی کون ہے پتہ لگاؤ بازار جاؤ کنیز واپس آئی اب اس قیدی کے سامنے آتی ہے جس کے ہاتھوں میں ہفکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گھڑے میں خاردہ توک ہے کہتی ہے اے بوڑے قیدی ازادارو آپ نے جملہ سن لیا میں نے پڑھ دیا آپ کو معلوم ہے اس وقت امام زین العابدین کی عمر کیا تھی سن کیا تھا امام کا کیا سن تا اس وقت فقط اٹھائیس برس کے تھے اٹھائیس برس کے نوجوان کو یہ عورت کر رہی ہے اے بوڑے قیدی ذرا سوچیں کتنے مسائع پر تحشیوں گے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں گی جوانی میں بھوڑے ہو گئے امام کہتی ہیں اے بوڑے قیدی میرا تجھ پر سلام ہو امام نے توکو علی گردن کو آہستہ سے اوپر اٹھایا اور کہا کہ اے بی بی تو کون ہے جو شام کے بازار میں ہمیں سلام کر رہی ہے عجرکمالاللہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے کہ اے بی بی تمہارا مقصد کیا ہے تمہارا کام کیا ہے تم اور ہمیں سلام کر رہی ہو ہم تو مجبور محض ہیں ہم اس وقت کس کام میں آ سکتے ہیں امام نے فرمایا اے بی بی تم کیا کہنا چاہتی ہو کہو کہتی ہے کہ اے بوڑے قیدی میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ یہ نو کے نیزہ پر سر کس کا ہے نو کے نیزہ پر سر کس کا ہے امام فرما دے ہیں بی بی جا اپنی شہزادی سے کہنا اگر اسے ہمارے بارے میں جاننا ہے تو شام کے بازار میں آ جائے اگر تیری شہزادی کو ہمارے بارے میں جاننا ہے تو شام کے بازار میں آ جائے بچ جیسے ہی کہ شام کے بازار میں آ جائے کنیز تڑپ گئی اور تڑپ کے عجیب فقرہ کہتی ہے مولا آپ کو سننے کی طاقت دے میری مہ بہنو سننا جملہ اللہ جانے زینب و قلصوم نے کیسے برداشت کیا ہو گئے جملہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے وہ کنیز خدا اے بوڑے قیدی خبردار اب تو یہ جملہ کہتیا دوبارہ مت کہنا کیا کہا میری شہزادی اور شام کے بازار میں آ جائے جہاں زینب و قلصوم کھڑی تھی ادھر اشارہ کر کے کہتی ہے میری زبان جل جا یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے موت آ جائے یہ جملہ نہ کہوں مگر مجبوری ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اے قیدی میری شہزادی تمہاری ان عورتوں کی طرح لا وارث نہیں ہے میری شہزادی تمہاری ان عورتوں کی طرح لا وارث نہیں ہے جو پاردار میں آ جائے خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا عزادہ رو کیسے سنا ہوگا بی بی زینب نے کیسے پرداش کیا ہوگا جناب ایک حسوم نے میری باہ بہروں تو سفر کر سکتی ہے اب بس آخری جملے مجریز تمام ہو گئی اب راوی کہتا ہے مولا آپ کو سننے کی طاقت دے مجھے پڑھنے کی طاقت دے وہ آخری ملالے آ گئے یہ بی بی گھر پہنچی شہزادی کے سامنے کھڑی ہو گئی شہزادی کہتی ہے بی بی بول کس کا سر ہے نوکے نیزہ پر جو ساتھ میں لوگ انہی نے بتایا کہ شہزادی مجھے معاف کر دیجئے میں نہیں پتا لگا سکی نوکے نیزہ پر سر کس کا ہے کہ کیوں ان کے ساتھ والوں نے نہیں بتایا تم نے کہا تھا ایک گوڑا قیدی ہے اس قیدی نے نہیں بتایا کہاں بی بی میں نے اس قیدی سے پوچھا اس نے کیا جواب دیا کہا ہے بی بی اس قیدی سے جب میں نے پوچھا کہ نوکے نیزہ پر سر کس کا ہے تو اس نے کہا کہ جاؤ اپنی شہزادی کو کہو کہ شام کے بازار میں آ جائے تو تم نے کیا کہا کہ میں نے کہا خبرداری جملہ دوبارہ مت کہنا میری شہزادی تیری آٹ بو کی طرح لا وارث نہیں ہے بچے سے یہ جملہ سنا آقا طلب کے کھڑی ہو گئی مدینہ کا رکھ کیا اے میرے آقا عسید آقا عسید ارے مجھے معاف کر دیجئے گا میری کنیز نے ایک قیدی کا دل دکھا دیا آقا آپ نے کہا تھا کہ قیدیوں کا دل نہ دکھائیں آقا لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا میں اب ان قیدیوں سے ملنے ضرور جاؤں گی مولا آپ نے کہا تھا نا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا میں خدا کو گوا کر کے کہتی ہوں میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں ارے میری شہزادی زینب نے مجھ سے کہا تھا جب کبھی ایسے قیدیوں کا حال سنوں تو جا کے ملاقات ضرور کر لوں اگر وہ بے ردا ہوں تو انہیں ردائے دے دوں اگر وہ پیاسی ہوں تو انہیں پانی پلا دوں اے میرے آقا میں خدا کو گوا کر کے کہہ رہی ہوں میں تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں میں ان قیدیوں کو ردائے دینے جا رہی ہوں میں پیاسے بچوں کو پانی پلانے جا رہی ہوں یہ کہہ کر کنیز کا مشکی سے اٹھاؤ کنیزوں نے پانی کے مشکی سے لیے اے کنیز کو ہمو دیا ردائے لو اور آؤ میرے ساتھ یہ ساری بیبیاں ہجاب کے عالم میں جب شام کے بازار میں زینب و قلصوم کے سامنے سے گزری ہے نا تو علی کی بیٹی تڑم گئی نجف کاروں کر کے کہتی ہے بابا بابا کتنی مجبور ہیں اون کی بیٹیاں بابا امت کی بہو بیٹیاں ردائوں میں ہیں ارے علی کی بیٹی بیری تھا شام کا بازار عجلکمالاللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بہا آخری منزل آگئے عزیداروں بس دو منٹ کی زہمت اور مجلس تمام ہو رہی ہے جب جب سوچیں گے جب تب رونا آئے گا اب یہ عورت آئی یہ شہزادی آئی اس قیدی کے سامنے جو ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیٹیاں پینے ہوئے کھڑا ہوا تھا اس قیدی کے سامنے آکے کہتی ہے اے قیدی تجھے میرا سلام بس آخری جملے عزیداروں مولا آپ کو سننے کی طاقت دے کہا اے قیدی تجھے میرا سلام قیدی نے کہا بی بی تجھے بھی میرا سلام کہا قیدی یہ پانی کے مشکیزے لائیں ہوں اے قیدی یہ چند ریدائے لے کر آئیں ہوں یہ پانی کے مشکیزے ان قیدیوں میں تقسیم کرا دیجئے گا یہ ان بچوں کو پانی پلوا دیجئے گا ان بیویوں کو پانی پلوا دیجئے گا یہ ریدائے ان عورتوں میں تقسیم کرا دیجئے گا یہ کہہ کر دو قدم آگے بڑی آگے بڑ کے ٹھہرتی ہے اب میری طرف دیکھئے گا جداروں انشاءاللہ سمر نہیں کر پائیں گے اور گھروں تک روتی پہ جائیں گے عجیم منزل آگئی دو قدم آگے بڑتی ہے بڑ کے رکھتی ہے رکھ کے کہتی ہے اے قیدی تم یہ نہ سمجھ رہا کہ میں کسی شریف قاندان سے نہیں ہوں میں شرافت کے تقاضوں کو سمجھتی ہوں مجھے معلوم ہے یہ پانی مجھے باٹنا چاہیے مجھے معلوم ہے یہ چہدریں مجھے تقسیم کرنا چاہیے لیکن اے قیدی خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا میری کچھ مجبوری ہے مجبوری سنو گے طلب جاؤ گے کہ میری مجبوری ہے میں یہ چہدریں نہیں مات سکتی میں یہ پانی نہیں تقسیم کر سکتی یہ کیا کر آگے بڑھ گئی پھر تو قدم چلی پھر رکھ گئی رکھ کے کہتی ہے قیدی تم غلط نہ سبرینا میں تمہیں اپنی مجبوری بتائے نہیں دیوں میری مجبوری کیا ہے اے قیدی سنو میری مجبوری یہ ہے کہ میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں تھیل سکتی ازاداروں سن لیا اپنے جبلہ اگلا فطرہ سنیں میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں تھیل سکتی کیوں نہیں تھیل سکتی سنیں اس لیے کہ میں زینب کورا کی کنیز ہوں میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں تھیل سکتی میں زینب کورا کی کنیز ہوں یہ کہہ کے آگے بڑھی جیسے ہی آگے بڑھی با آخری فطرہ اس قیدی نے کہا ہے بہن ہم تمہارے شکر گزار ہیں اس مجبوری میں اس پریشانی میں آپ نے ہمارے بچوں کی مدد کی پانی لاکے دیا ہماری ماں بہنوں کو چادر لاکے دی ہم آپ کے شکر گزار ہیں بس جیسے جملے کہے وہ بی بی ٹھائر گئی بس آخری جملہ مولا جانے کون کون برداشت کا سکے گا کون کون سن سکے گا اس فکرے کو اکمت پر وہ ٹھائر گئی بی بی اور امام نے فرما اے بی بی ہم تمہارے شکر گزار ہیں تم نے اس مصیبت میں اس پریشانی میں اس آدمِ غربت میں ہماری ماں بہنوں کو ادائے دی ہمارے بچوں کو بانی بلایا اکمت پر ٹھائر کے کہتی ہے اے قیدی تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے اے قیدی تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے جب تم گفتکو کرتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہی شام کے بازار میں میرا بھائی سہی ادیر سلچہ عجر بنوالاللہ مولا کوئی غم نہ دے حق کے لئے عدہ کرنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بھائی سہی ادیر سچاد مجھ سے گفتکو کر رہا ہے اکمت پا آواز آئی امام فرماتے ہیں بی بی کیا کروگی ہمارے بارے میں جان کر ارے ہم اجھل کے آئے ہیں کربلا میں ہمارا گھر لٹ گیا اب ہمارے بارے میں جان کر کیا کروگی کللہ اے قیدی ہو اپنا درباؤ اپنا نام بتاؤ جب جب پہتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے میرا بھائی سہی ادیر سچاد بولتا ہے امام نے فرمایا اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ارے ریانہ تم نے نہیں پہچانا میں تمہارا بھائی سید سچاد یہ تمہاری شہزادیا زینب و خلصو یہ نوکے نیزہ بار تمہارے آقا حسین کا سر ہے یہ رسن بستا چار برس کی بچی سکینہ بنتوں سے